بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو می چینل ڈیلی جاب انفو دوستو آج میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ میں زبدست قسم کی ویکینسیز آئی ہیں آپ لوگوں نے کیسے آن لین اپلائے کرنا ہے کہاں سے فارم ڈاونلوڈ کریں گے اور کتنی ویکینسیز ہیں کس پوز پر ہیں کیا کوالیفکیشن ہے میں آپ لوگوں کو آج مکمل گائیڈ کروں گا اس سے پہلے میری گزارش ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل والے ایکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر نئے آنے والی اپ ڈیٹس یہ انفرمیشن آپ لوگوں تک پہنیتی رہے ہیں دوستو گورنمنٹ آف ڈی گلگل برکستان آفیس آف سیکرٹری ایڈوکیشن گلگل برکستان کی طرف سے یہ ویکینسیز ہیں دوستو اس میں کوالیفکیشن بیچلر ڈگری ہیں پھر اس کے برابر کی ڈگری انہوں نے مانگی ہے ساتھ ایک سال کی ڈپلومہ ان کمپیٹر سائنس یا پھر آئی ٹی میں جن لوگ اگر دومیس آف گلگل برکستان کا بنا ہوا ہے وہ اس کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں دوسرے نمبر پہ ہے دوستو سٹائنو ٹیپس کی فورٹین سکل کی جاب ہے ایک ہی سیٹ ہے بیچلر ڈگری انہوں نے مانگی ہے سیکنڈ ویزن کے ساتھ یا پھر اس کے برابر کی ڈگری ساتھ انہوں نے ٹیپنگ سپیٹ مانگی ہے چالیس الفاظ ایک منٹ میں یا پھر شارٹ ہیڈ میں اسی الفاظ ایک منٹ میں جن لوگ اگر دومیس آف گلگل برکستان کا بنا ہوا وہ اس کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں نیکسٹ دوستو یو ڈی سی کی فورٹین سکل کی یہ جاب ہے ٹوٹل اس کی چار سیٹے ہیں بی اے یا پھر بی اے سی سیکنڈ ویزن کے ساتھ یا پھر اس کے برابر کی ڈگری ساتھ کمپیٹرز کی سکیل مانگی ہیں انہوں نے اور گلگل برکستان کے دومیس آل رکھنے والے افراد اپلائے کر سکتے ہیں نیکسٹ ہے دوستو ایل ڈی سی الیون سکیل کی جواب ہے دو اس کی سیٹے ہیں کوالیوکیشن اس میں ایف اے یا ایف اے سی آئی یہاں پھر آئی سی ہے سیکنڈ ویزن کے ساتھ یا پھر اس کے برابر کی ڈگری ساتھ انہوں نے ٹیپنگ سپیڈ مانگی ہے تیس الفاظ ایک منٹ میں اس میں شگر کی ایک ویکنسی ہے اور گھنسے کی ایک ویکنسی ہے نیکسٹ ہے ایٹی لیب انچارج الیون سکیل کی یہ جاب ہے ٹوٹل اس کی چار سیٹے ہیں آئی سی ایس یہاں پھر اس کے برابر کی ڈگری انہوں نے مانگی ہے اس میں دوستو گلگر کی ایک ویکنسی ہے گھنسے کی ایک ویکنسی ہے اور ستورے کی ایک ویکنسی ہے نیکسٹ ہے دوستو سب انجینئر الیون سکیل کی یہ جاب ہے ٹوٹل اس کی چار سیٹے ہیں اس میں تین سالہ ڈپلومانوں نے مانگیا ہے ان سیول ٹکنولوجی اس میں دوستو ایک گلگر ریجن کی ویکنسی ہے ایک بلکستان ریجن کی ویکنسی ہے اور ایک ڈائیمر اسور ریجن کی دو ویکنسیز کی ہیں سیکنڈ لاس پہ دوستو لائبریری اٹینڈنٹ نائن سکیل کی یہ جاب ہے ٹوٹل اس کی چار سیٹے ہیں ایف اے یا ایف اے سی یا پھر اس کے برابر کی ڈگری انہوں نے مانگی ہے ساتھ ایک سال کا لائبریری سائنسیز کا انہوں نے ڈپلومان مانگیا ہے اس میں نگار کی ایک ویکنسی ہے اور گھنسے کی تین ویکنسی ہیں لاس پہ دوستو ڈرافٹس مین نائن سکیل کی یہ جاب ہے ٹوٹل اس کی دو سیٹے ہیں تین سالہ ڈپلومان مانگا انہوں نے آرٹی ٹیکچر میں یا پھر دو سالہ ڈپلومان آٹوکیڈ میں اور گلگر پاکستان کٹومی سال لکھنے والے لوگ اپلائے کر سکتے ہیں اس میں دوستو لکھے ہیں میکسیمم ایج لیمٹ 35 سال اور جو گورنی دارے میں پہلے سے کام کر رہے ہیں وہ اپنے پروپر دارے کا ثروح اپلائے کریں اور دوستو یہ میکنسی کونٹرک بیس پہ ہیں آپ لوگوں کی تیس جون سے سٹارٹ ہوگی دوستو انٹرویو کی وقت آپ لوگوں نے اوڑیوđ اوڑیوڑیوڑیوڈ دارکومنٹس ساتھ لے کر جانے ہیں اور ساتھ ایک سیٹЖ کاپیڈ کا اوڑیوڑیوڑیوڑیوڑیوڑیوڑیوڑیوڑیوڑیوڑیوڑیا continents تصدیق چود ہیں اور آپ لوگو نے دوستو اپلیکیشن فارم کے ساتھ اٹسٹی ڈاکومنٹس لگا کر بیجنے ہیں دوستو اس میں تیس پرسن کووٹا ہے فیمیل کے لیے اور نیچے لکھا ہے کہ ویکنسید کی تعداد کو پڑھایا بھی جا سکتے ہیں کم بھی کیا جا سکتے ہیں نام اکمل ترخواستوں کو زیرے گوھر نہیں لائے جائے گا ٹیسٹ یا انٹرویو کے لیے آنے والے میتوار کو ٹریول آناؤنس نہیں دیا جائے گا مزید دوستو نیچے اپلائے کرنے کا ٹکہ کا لکھا ہے آپ لوگوں نے اپلیکیشن فارم سی ٹی ایس کی ویب سیٹ سے ڈاؤنلڈ کرنے اور دوستو آپ لوگوں نے جو فارم ڈاؤنلڈ کریں گے اس میں چلان فارم بھی ہوگا اس کے فیس آپ لوگوں نے آن لین برانچ میں جمع کروانی ہے بینک کی ایچ بی ایل یو بی ایل یا کے سی بی ایل میں ساتھ آپ لوگوں نے اپلیکیشن کی چلان فارم کی کاپی لگا کر بیجنی ہے جو آپ لوگوں کو بینک میں فیس جمع کروائیں گے اور آپ لوگوں نے دوستو تین پاسپورٹ سائی تصاویر اور شننسگار کی کاپی لگانی ہے آپ لوگوں نے اس ڈریس پر بھیج رہے ہیں سی ٹی پی ایس سی ٹی ایس پی ہیڈ آفیس سٹریٹ نائن آفیس ایک سو چالیس انڈسٹریلی ایریا اس ڈریس پر آپ لوگوں نے ویدین ففٹین ڈیز کے اندر پنچانی ہے نام کمل اور دیر سے مصول اور نوید درخواستوں کو زیرے گوھر نہیں لیے لائے جائے گا اور جو لوگ بائی ہینڈ دیکھیں گے وہ بھی ایکسپٹ نہیں ہوں گی اور نیچے دوستوں نے لکھا ہے کہ آپ لوگوں نے صرف ساتھ شنکسی کارڈ اور پاسپورٹ سائی تصویل لگانی ہے شنکسی کارڈ کوپی کوئی ایکیڈ میں کی ڈاکومیٹس لگانی کے آپ لوگوں کی ضرور نہیں ہے نیچے یہ ایڈریس لکھا ہے اس ایڈریس پر آپ لوگ نے بائی پوسٹ بیجنی ہے دوستوں یہ تھی ویکینسیز کورمیٹ اور بگلگل پاکستان کی طرف سے ہماری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں اور زیادہ زیادہ شیئر کریں اور دوستوں مزید ویکینسیز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی